تو ویلکم ڈیئر فرنڈز میں ہوں ظلفقار محمدی اور آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں 26 words of English language which can be claimed to be uncommon, to be unheard, to be unseen and to be unknown اے سے لے کے زیڈ تک انگلیش کے 26 words جو کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے آج آپ جاننے جا رہے ہیں اخیر تک دیکھئے اس ویڈیو کو تو چلیے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے جان لیجئے کہ یہ سارے words noun یا adjective ہیں مطلب انہیں آپ کسی انسان یا کسی چیز کے بارے میں سیدھا سیدھا اس ایمار یا was word لگا کر use کر سکتے ہیں تو uses میں بہت زیادہ پریشانی آپ کو نہیں ہونے جا رہی ہے سیدھا سیدھا اس ایمار لگائیے اور سینٹس برا لیجئے سب سے پہلا ہمارا word ہے amenable 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 اس انسان کو کہا جاتا ہے جو اپنی غلطیاں مان لیتا ہو جو سجھاؤ یعنی کہ suggestions اور advice کو سنتا ہو اور انہیں سن کر عمل بھی کرتا ہو اور اپنی غلطیاں دور کر لیتا ہو ایسا آدمی amenable کہلاتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں i like my friend because he is amenable تو اس طرح ایز ایمار کے ساتھ آپ amenable کا use کر سکتے ہیں اور بات کرتے ہیں بی سے تو بی فور ہمارا word ہے بریگرڈ بریگرڈ میں نے ابھی اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا اس لیے میں اسے دوبارہ شامل کر رہا ہوں تو بریگرڈ اس انسان کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ لمبی لمبی ڈینگے ہاکتا ہو اور ہندی میں اسے عام طور پر پھینکو کہا جاتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں do not go by him he is بریگرڈ do not go by him he is بریگرڈ تو بریگرڈ مطلب boastful مطلب پھینکو and now talk about see see for شارلنٹ شارلنٹ and شارلنٹ شارلنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک فراڈ ایک دھوکے باز انسان جو میٹھا بولتا ہو لوگوں کو لگتا ہو کہ وہ ان کا ہمدرد ہے لیکن وہ اصل میں چیٹر فراڈ ہوتا ہے تو ایسے انسان کو آپ شارلنٹ کہہ سکتے ہیں استعمال سیدھا سیدھا ہے I do not like him he is a شارلنٹ and now talk about D D for debonair debonair and debonair debonair کا مطلب ہے تمیزدار civilized آپ سیدھا سیدھا استعمال کر سکتے ہیں I like you you are debonair and now talk about the fifth word this is from E this is effevescent effevescent and effevescent effevescent اس آدمی کو کہتے ہیں جو پوری طرح سے صحت مند ہو بہت زیادہ active پھرتیلا ہو اسے effevescent کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں Virat Kohli is an effevescent player Ajinkya Rahane is an effevescent player اس طرح آپ effevescent کا use کر سکتے ہیں my friend is effevescent I like those who are effevescent now talk about the word from F and this is Fogay Fogay and Fogay Fogay وہ انسان ہوتا ہے جو وقت سے پیچھے کا رہتا ہو جس کا ڈریسنگ سنس خراب ہو اور وہ بہت زیادہ پرانے زمانے میں رہتا ہو مطلب رہتا تو 21 بھی شتابدی میں ہی ہیں لیکن اس کی سوچ اس کی mentality بہت زیادہ پرانی ہوتی ہے old fashioned ہوتی ہے old dated ہوتی ہے اسے آپ Fogay کہتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں You should use internet as you are Fogay Now talk about the word from G and this is garrulous garrulous and garrulous garrulous کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ بات کرنے والا انسان آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ لوگ بہت زیادہ بات کرتے ہیں اور لوگ ان سے جان بچانا چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان سے بات کرنی نہ پڑے because they speak a lot تو آپ کہہ سکتے ہیں I always avoid him He is garrulous and now talk about the word number 8 this is from H and this is haughtative haughtative and haughtative haughtative پوری طرح سا adjective ہوتا ہے اسے noun کے طور پر use نہیں کیا جا سکتا ہے haughtative کا مطلب ہوتا ہے motivational آپ کہہ سکتے ہیں My grandmother told me a haughtative story میری grandmother نے مجھے ایک haughtative story بتائی Your life is haughtative for me تمہاری زندگی میرے لئے motivational haughtative اس طرح سے آپ haughtative کا use کر سکتے ہیں his personality is really haughtative and now talk about the word from I and this is innoxious innoxious and innoxious innoxious کا مطلب ہوتا ہے pure innocent بے بے کسور ایک سیدھا سادھا انسان آپ کہہ سکتے ہیں he is an innoxious person you are innoxious oh you are not innoxious like that and now talk about the word from J the number is 10 and the word is jingoist 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 وہ جنونی انسان ہوتا ہے جسے اپنے دیش سے تو پیار ہوتا ہی ہے لیکن اسے ودیشوں سے ایک نفرت ہوتی ہے اسے لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ودیشوں میں ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے تو ایسے انسان کو آپ jingoist کہہ سکتے ہیں کسی کا نام لے کر تو jingoist نہیں کہہ سکتے ہیں ورنہ لوگ برا مان جائیں گے اس لئے بس آپ ہیش ہی لگائیے اور جingoist لگا دیجئے آپ کا سینٹس کمپلیٹ ہو جائے گا and now talking about the word from K and جیس کیپٹ اس کی شادی بیکار گئی خراب ہو گئی اس طرح سے آپ کیپٹ کا use کر سکتے ہیں and now talk about the word from L and this is لیوڈیٹ or لیوڈائیٹ لیوڈائیٹ and لیوڈائیٹ لیوڈائیٹ اس انسان کو کہا جاتا ہے جو نئی ٹکنالوجی کا ویروضی ہو جسے نئی ٹکنالوجی پسند نہ ہو جیسے کچھ لوگ ابھی بھی موبائل کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ خطو کتابت والی زندگی ہی بہتر تھی تو ایسے لوگوں کو آپ لیوڈائیٹ کہہ سکتے ہیں ویسے اس کی origin بہت انٹرسٹنگ ہے دوسری ویڈیو میں جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ لیوڈائیٹ کی origin بہت انٹرسٹنگ ہے بلکل اسی طرح سے میکی اویلین کی origin بھی بہت انٹرسٹنگ ہے اگر آپ کہیں گے تو میں کسی دوسری ویڈیو میں ان کی origin آپ کو اچھی طرح ایکسپلین کروں گا میکی اویلین اس انسان کو کہا جاتا ہے جو کامیابی کے لیے یا پیسے کے لیے غلط طریقے استعمال کرنے کو بھی جائز سمجھتا ہو ایسا آدمی میکی اویلین کہلاتا ہے آپ نے ایک ایڈیم پڑھا ہوگا بائی ہوک اور کروک آپ اس کا استعمال ایسے کرتے ہیں he wants to get success بائی ہوک اور کروک آپ کہہ سکتے ہیں he is the میکی اویلین یاد رکھئے کہ اس کے ساتھ آپ دا کا استعمال کریں اگلے ورڈ کی N سے N for nerd nerd کا مطلب ہوتا ہے ایسا انسان جس کا ڈریسنگ سنس اچھا نہ ہو اسے آپ nerd کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ he always busy with books he is nerd he does not know how to wear clothes he is a nerd and now talking about the word from O and this is occidental remember this is not accidental this is occidental occidental and occidental occidental adjective ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے western style والا آپ کہہ سکتے ہیں his life is occidental مطلب یہ ہوگا کہ اس کا life style ہے اس کی زندگی ہے وہ یورپ کے دیشوں جیسی ہے occidental or stop your occidental lifestyle تو اس طرح سے occidental use ہوتا ہے and now talking about the word from P and this is plagiarist plagiarist and plagiarist plagiarist اس انسان کو کہا جاتا ہے جو کسی کے idea چُر لیتا ہو جو کسی کی poetry اپنے نام سے پڑھ دیتا ہو کل ملا کے ایک نقلی شاعر کو آپ plagiarist کہ سکتے ہیں and now talking about the word from cube and this is quixotic quixotic and quixotic میکی avalian اور leodite کی طرح quixotic کی origin بھی interesting ہے آپ چاہیں گے تو میں کسی ویڈیو میں اسے بتا دوں گا quixotic کا مطلب ہوتا ہے ایسا انسان جو کسی کی مدد کرنے کے لیے اپنا نفع نقصان بھی نہ دیکھتا ہو مطلب مدد کرنے والا ایک بیوکوف quixotic کہلاتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں the people has misused him very much because he is quixotic is mr لگائیے اور quixotic کا use کر دیجے اور اب بات کرتے ہیں word from r this is reticent reticent and reticent reticent کا مطلب ہوتا ہے کم بولنے والا آدمی آپ کہہ سکتے ہیں he is not proud he is reticent وہ غمانڈی نہیں ہے وہ reticent کم بولتا ہے switching to the word سمامی کا مطلب ہوتا ہے چطور چالاک بزنس من ایک چطور چالاک سیلز من وہ سیلز من جو اپنا مال بہت چالاکی کے ساتھ بیچ لیتا ہو اسے سمامی کہتے ہیں اس سنس کو تھوڑا extend کر لیتے ہیں اور سمامی کا مطلب یہ بن جاتا ہے کہ وہ انسان جو سمامی اس سے بچ کے رہیے گا وہ سمامی ہے اور ناو تاکی باوٹ تی اس تراغلوڈائیٹ 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 کا مطلب ہوتا ہے ایسا انسان جو سماج میں رہنے کا آدی نہ ہو جو گفاؤں میں رہتا ہو جسے اکیے پر کی ادھ اسے ٹراغلوڈائیٹ کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں مائی فرینڈ اس نورشیل ہی اس ٹراغلوڈائیٹ اور ناو ٹراغلوڈائیٹ اور اس آلٹرہ کریپیڈریان لیوڈائیٹ میکی اویلیان کوئی اگزوٹک کی اوریجن کی طرح آلٹرہ کریپیڈریان کی اوریجن بھی بہت انٹریسٹنگ ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی آلٹرہ کریپیڈریان کا مطلب ہوتا ہے وہ انسان جو ہر چیز میں اپنی رائے دیتا ہو ایسے لوگ آپ کو ہر سماج ہر دیش ہر محلے میں مل جائیں گے جو ہر چیز میں اپنی رائے دیتے ہیں بھلے ہی انہیں اس فیلڈ کا ذرا سا بھی ایکسپیریانس نہ ہو آپ کہہ سکتے ہیں he is ultracripadarian stop your ultracripadarian attitude i do not like your ultracripadarian habits اس طرح سے آپ ultracripadarian کا یوز کر سکتے ہیں and now talking about the word from we and this is wail to denarian wail to denarian and wail to denarian بہت سارے لوگ آپ نے کسی نہ کسی بیماری کی شکایت کرتے رہتے ہیں کبھی انہیں بخار ہو جاتا ہے کبھی ان کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے کل ملا کے یہ اپنے صحت کے لیے بڑے شک کی مزاج کے ہوا کرتے ہیں ایسا انسان wail to denarian کہلاتا ہے ہمارے یہاں تو اسے وہمی وائزن 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 اس انسان کو کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ بڑھا ہو گیا ہو جس کی عمر around 80 to 90 or 90 to 100 ہو گئی ہو اس آدمی کو آپ وائزن کہ سکتے ہیں my وائزن grandmother my وائزن grandfather etc اس طرح سے آپ وائزن کا use کر سکتے ہیں زینوفائل یاد ہے جے سے میں نے آپ کو ایک ورڈ بتایا تھا جنگویسٹ زینوفائل اس جنگویسٹ کا انٹینم ہے زینوفائل کا مطلب ہوتا ہے وہ آدمی جسے ودیشوں سے بہت زیادہ پیار ہو اسے لگتا ہے کہ ودیشوں میں جو ہوتا ہے بڑھیا ہوتا ہے اچھا ہوتا ایسے انسان کو آپ زینوفائل کہہ سکتے ہیں یوز وہی ہے سیدھ سیدھ اس ایمار لگائیے اور زینوفائل کا یوز کر دیجئے he is زینوفائل you are a زینوفائل اس طرح آپ زینوفائل کا یوز کر سکتے ہیں and now talking about the word from why and this is یکی یکی and یکی یکی کسی ریڈیکیولیس انسان کو کہہ سکتے ہیں کسی بدتمیز انسان کو کہہ سکتے ہیں جو چھچورہ پن کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتا ہو اسے یکی کہا جاتا ہے nobody likes him he is a یکی boy stop your یکی attitude oh what a یکی remark اس طرح سے یکی کا استعمال کر سکتے and now switching to z and this is zetatic 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 کا مطلب ہوتا ہے شک کرنے والا کوئی آدمی آپ کہہ سکتے ہیں my friend is always zetatic give up your zetatic attitude اس طرح سے آپ zetatic یعنی شک کرنے والا اس skeptical کے طور پر zetatic کو use کر سکتے ہیں تو آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی جاننے کا انتظار کروں گا کیا یہ words آپ کے لئے useful ہوئے یا نہیں ہوئے ان 26 words میں آپ کو کون سا word سب سے زیادہ پسند آیا مجھے ضرور لکھئے گا اور ہاں اگلی ویڈیو ان words کی origin کو لے کر بنانے جا رہا